بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج میں جس بوٹی کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا اس کا نام ہے ستاور ستاور کے نسخہ جات اس کا فائدہ اس کا مزاج اور اس کے نقصانات میں تمام آپ کو اسے آج کی ویڈیو میں بتاؤں گا تو چلیے چلتے ہیں آج کے اسے بوٹی کے مکمل مفردات اور مکمل نسخہ جات کی طرف ہے ستاور ایک یونانی اور آئیو ویڈک کی مشہور دعا ہے یہ کانٹے دار جاڑی ہوتی ہے جو کئی ٹہنیوں کے ذریعے چاروں طرف پھیلی ہوئی ہوتی ہے ستاور کے تنے پر تھوڑے تھوڑے فاصلے پر تیز کانٹے ہوتے ہیں یہ کانٹے چار ایک یا دو ایک انچ لمبے ہوتے ہیں اس کے پتے سوئے کے پتوں کی طرح ہوتے ہیں اور چار سے چھے انچ تک لمبے ہو جاتے ہیں اس کے پھول دو ایک انچ لمبے اور گچھے کی طرح ہوتے ہیں جس میں سفید یا گلابی خوشبودار چھوٹے پھول لگتے ہیں پھول ایک ہی وقت میں ہزاروں کی تعداد میں لگتے ہیں موسم سرما میں اس کو پھل لگتے ہیں یہ پھل مٹر یا کالی مرچ کے دانے جیسے ہوتے ہیں اور چکنے ہوتے ہیں یہ جو مٹر کی طرح کالی مرچ کی طرح جو اس کے پھل ہیں یہ پکنے پر لار رنگ کے ہو جاتے ہیں یہ پودہ ہندوستان میں حمالیہ میں چار ہزار فٹ کی بلندی میں پایا جاتا ہے اس کی جو جڑ ہے یعنی کہ ستاور کی جڑ سوکھنے پر اس پر جوریاں آ جاتی ہیں لمبائی میں اس پر ابری ہوئی داریاں نظر آتی ہیں اس کے بیرونی حصہ پر نشان ہوتے ہیں یہ مشہور لیزدہ جڑ ہے اور عمومی طور پر یہی جڑ ادویات میں استعمال آتی ہے اس جڑ کی مقدار خوراک کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی مقدار خوراک ہے صرف چھ گرام تک اس سے کم آپ استعمال کر سکتے ہیں اس سے زیادہ نہیں اس کا مزاج ہے گرم اور خوشک اس کے جو فائدے ہیں وہ میں آپ ناظرین آپ کو بتاتا چلوں طبع ماہرین کی نظر میں استاور منی کو بڑھاتا ہے طاقت دیتا ہے اس کے پتوں کا ساغ پت کو دور کرتا ہے دماغی کمزوری کو دور کرتا ہے بہو گولا اور سوجن میں کمی لاتا ہے ایام کی زیادتی کے لئے بہت مفید ہے اب میں دوستو آپ کی نظر استاور کے کچھ مجربات پیش کرنا چاہتا ہوں جو کہ آسان مجربات ہیں مردانہ کمزوری کے لئے استاور کا پوڈر اکیلا دودھ کے ساتھ استعمال کرنے سے یہ مردانہ کمزوری کو دور کرتا ہے اور منی کو بڑھاتا ہے دودھ میں حسبہ ضرورت چینی یا بغیر چینی کے بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں عورتوں میں دودھ کی کمی کے لئے جن عورتوں کو ایام عمل کے بعد دودھ کی کمی کا سامنا ہوتا ہے اکثر یہ خون کی کمی کی بنیاد پر ہوتا ہے اس کے لئے آپ استاور پانچ گرام چینی یا مصری حسبہ ضرورت صفوب بنا لیں اور نیم گرم دودھ کے ساتھ عورت کو سات دنوں تک استعمال کروائیں تو عورت کا دور بڑھ جاتا ہے پشاپ کی جلن کے لئے استاور کو آپ نے پچاس گرام کی مقدار میں لینا ہے اور سوری استاور کو پانچ گرام کی مقدار میں لینا ہے اور پچاس گرام یعنی کہ ایک کپ کا ادھا حصہ نیم گرم پانی کے ساتھ اس کو استعمال کریں یا اس کو پانی میں پہلے بگو لیں اور بعد میں جوش دے کر پینے تو یہ پشاپ کی جلن کے لئے بہت ہی مفید ہے خوشک خانسی کے لئے استاور کے پتے پانچ گرام برگ بانسا یعنی کہ بانسا کے پتے وہ بھی پانچ گرام پانی میں بگو دیں ایک رات بگوئے رکھیں صبح اس کو جوش دے کر چھان کر چینی ملاقہ استعمال کریں اس کے استعمال سے ہر طرح کی خوشک خانسی کو آرام آ جاتا ہے اب میں آپ کو جریان کے حوالے سے اس کا ایک نسخہ جو بہت ہی کارگر نسخہ ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں ستاور پچاس گرام زیرہ سفید پچیس گرام چینہ گوند تیس گرام پھلی کیکر یعنی کہ جس کے اندر دانے ابھی نہ ہو کچھی پھلی ہو بیس گرام یہ خوشک شدہ ہو بیس گرام اس کو ان تمام اجداء کو علیہ دہ علیہ دہ بری کر لیں اور بعد میں اس کے تمام صفوف کے برابر مصری یا چینی ملانے شگر وارے نہ ملائیں تو اچھا ہے یہ آپ کا صفوف تیار ہو چکا ہے اس کو دس گرام تمام مقدار کو اگر آپ نے اس میں چینی ڈالی ہے تو دس گرام اگر چینی نہ ہو تو پانچ گرام ایک ٹائم دن میں ہمراہ نیم گرم دودھ کے ساتھ استعمال کرنے سے جریان وغیرہ کا مسئلہ ٹھیک ہو جاتا ہے اب میں آپ کو اس کے ایک اور دیگر نسخہ جات کی طرف بتاتا چلوں اس کا ایک نسخہ ہے اسکاند ناگوری جو کہ اسکاند کی جڑے ہوتی ہیں بریک بریک موٹی نہ ہو بریک ہوں چاریس گرام ستاور جو ہے وہ تیس گرام موچرس صرف ایک گرام صفوف بنا لیں اور چار گرام لے کر شہد میں ملا کر استعمال کرنے سے یہ جریان کا مسئلہ جو ہے وہ بھی حل ہو جاتا ہے اب میں آپ کو ایک اور نسخہ بتاتا ہوں سنگ جرہ جس کو سنگ جرہت بھی کہتے ہیں چھلکا اسپ گول املی کی گیری جس کو تیمر ہندی بھی کہتے ہیں یہ آپ نے لینی ہے دو دو تولے اور ستاور لینا ہے چار تولے چینی لینی ہے چھے تولے ان کو الاد الاد سفوف بنا لیں تین کرام صبح اور تین گرام شام ہمرا دودھ استعمال کریں اگر دودھ مجسر نہ ہو تو ہمرا نیم گرم پانی استعمال کریں جریان اور صورت اندال کے لئے بہت ہی مفید ہے ایک اور نسکہ میں آپ کی نظر کرتا ہوں ستاور موسلی سفید بیج بند سمندر سوک ساروالی مغد بیج تیمر ہندی سفید جو سفید اس کا مغد نکلتا ہے وہ والا تاج موسلی سنبل تال مکھانا خشخاص سفید دانہ الاشی کلاں یعنی بڑی الاشی کا دانہ سنگارہ خشک ان تمام اجزاؤں کا آپ نے برابر وزن لے لینا ہے جتنا ان تمام اجزاؤں کا وزن ہو اس کے برابر آپ نے چینی ملا لینی ہے یا مصری اچھی ہے مصری ملا لیں یہ آپ کا صفوف تیار ہو چکا ہے اس کو آپ نے چھے گرام صبح اور چھے گرام ہی شام کو نیم گرب گائے کے دوسرے استعمال کریں انشاءاللہ یہ جریان صورت اندال کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جاتا ہے ستاور کے اب میں مزید مجربات جو کہ آئیو ویڈک میں ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں ستاور گوکرو بیج کونچ چھال گنگرین بیج کنگی تال مکھانا برابر وزن لے کر صفوف بنا لیں دس سے بیس کرام صفوف کی آدھا کلو دودھ میں کھیر بنا لیں اور میٹھا کرنے کے لیے مصری ملا لیں تو اس کو آپ نے تھنڈا کر کے یعنی کہ فریج میں رہا کر تھنڈا کرنا ہے جب یہ تھنڈا ہو جائے تو اس کو آپ نے استعمال کرانا ہے تو یہ جریان صورت اندال اور خاص کر احترام کے لیے بہت مفید ہے اس کا لگاتار ایک ماہ استعمال کرنے سے ہر طرح کی مردانہ کمدوری دور ہو جاتی ہے آپ ایک اور نسکہ ستاور کا ستاور اسکند نگوری تالمکھانا موسری سفید موسری سیا مغز کونج چھلکہ اتار کر اس کے اندر جو گریہ سفید وہ لینی ہے اس کا چھلکہ اپنے نہیں استعمال کرنا بیج اٹنگن سنگاڑا خوشک بہمن سفید بہمن سرخ تودری سرخ تودری زرد لسوڑیا مستگی رومی یہ آپ نے تمام اجزاء لینی ہے برابر وزن یعنی کہ اگر آپ اس کو دو دو طولے لیتے ہیں اور اس میں آپ نے ایک گرام صرف ایک گرام آپ نے اصل اس میں زافران ڈالنا ہے اگر آپ تین گرام بھی زافران ڈالیں تو بہت اچھا ہے زافران کو پہلے آپ علیدہ سے اس کو پیس لیں اور اس میں تمام اجزاء میں ملا لیں اور اس کے آدھے وزن کے برابر اگر یہ تمام وزن اندازن دو سو گرام ہو جائے تو آپ نے سو گرام اس میں مصری اچھے والی ملا لینی ہے تین سے چھ گرام ہمراہ نیم گرم دودھ استعمال کریں ہر طرح کی منی کو گڑا کرتا ہے اور ہر طرح کا جریان کو مفید ہے یہ پودہ بہت زیادہ اچھے نتائر کا حمل ہے اس کا جڑ کا صفوف تنہا یا مناسب عدویات کے ساتھ استعمال کرنے سے رکت منی جریان کو مفید ہے عورتوں کا دودھ بڑھاتا ہے مردوں میں منی کی پیداور کو بڑھاتا ہے مکوی باہ ہے ستاور کی جڑ اور مصری خالی ہم وزن دینے سے مذکورہ فیدہ حاصل ہو تکتے ہیں اگر دیگر عدویات کے ساتھ استعمال کریں تو مزید اس کا فائدہ ہوگا تازہ جڑ کا رس دودھ میں ملا کر دینے سے سوزا کے ابتدائی مریضوں کو بہت زیادہ فیدہ ہوتا ہے اور اگر مرض پرانا ہو تو یہ ایک ماہ تک استعمال کرانے سے مرض کو ٹھیک کر دیتا ہے میں پہلے بھی اس کو بیان کر چکا ہوں کہ اس کی مقدار خوراک جو ہے وہ چھے گرام تک ہے یعنی کہ چھے گرام سے دیتا ہے اپنی استعمال نہیں کرنا اس کو جو مشہور و مروف مرقبات ہیں وہ میں آپ کی نظر کرتا ہوں اس کے مرقبات ہیں صفوف سلانو رحم صفوف سالب صفوف بیخ بند یعنی کہ اس کو بیج بند کہا جاتا ہے اور طیب نبوی دعا خانہ کا صفوف شاہی خاص صفوف شاہی مغلز اس کے اجزاء ہیں تو دوستو امید کرتا ہوں میری آج کی کاوش آپ کو ضرور پسند آئے گی تو آخر میں میں آپ سے صرف ایک ہی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور آخر میں میں آپ سے اجازہ چاہتا ہوں اللہ حافظ